اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آگے کی بات میں ہوں علی سرور سب سے پہلے نزڈالیں گے آج کی ٹوپ سوریس پر تبدیلی سرکار کے سو دن بے قابو مہنگائی کا جن حکومت کو قطرہ ہوا تو وہی بچائیں گے جو لے کر آئے تھے آصف علی زرداری روپے کی قدر میں کمی وزیراعظم لاعلم کیا رابطے کا فقدان ہے حکومتی وعدے مزید کتنے سو دنوں میں وفا ہوں گے تھر میں اغزائی کلت سہر کی ناقص صورتحال مزید چھے بچے جانبھاک روان سال جانبھاک بچوں کی تعداد پانس سو چوالیس ہو گئی متحدہ قصد حکومت کو وارننگ اور کراچی کے کنٹرول اندرونے سندھ والوں کے پاس کیوں ہے خالد مقبول صدیقی صاحب نے یہ بہت اہم سوال اٹھایا ہے حکومت سے بہت سی توقعات وابستہ تھی اور ہیں آپ لوگوں نے ووٹ دے کر جیسے حکومت کو وفاق میں لے کر کے آئے ہیں ان کی سو دن کی کارکردگی اب تھب کے سامنے ہیں اس پر ہم بات کریں گے اور سو دن کی کارکردگی صرف وفاق میں نہیں یا پی ٹی آئی کی نہیں دوسری پارٹیز جیسے پاکستان پیپلز پارٹیز ان میں برسر اقتدار ہے مسلسل گیارمہ سال میں ان سے بھی پوچھیں گے جناب کے سو دن آپ کے حکومت کو بھی ہو گئے ہیں ویسے تو اگر ہم بات کریں گیارمہ سال کی تو دو ہزار سے زائد دن بنتے ہیں آپ کے کیا کارکردگی رہی ہے اس پر بھی آج کے اس پرگرام میں بحث ہوگی اور بات ہوگی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہیں پاکستان تیرکن صاحب ربین صاحبہ آپ تشریف لائیں ہیں بہت شکریہ آپ کا ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں پاکستان پیپلز پارٹیز سینے رہنما مسلسل نیادی صاحبہ بہت شکریہ آپ کا بھی تبدیل سرکار کے سو دن اور مہنگائے کا جن بے کابو کیا کہیں گے آپ مہنگائی کے حوالے سے تو یہ بات بلکل آیا ہے اور اس پر ہم بات کر چکے ہیں خان صاحب بھی بات کر چکے ہیں کہ جی مہنگائی ہوئی ہے ہم اس کو مانتے ہیں کہ مہنگائی ہوئی ہے لیکن مہنگائی کی وجوہات جو ہے وہ عوام کے سامنے ہیں وہ وجوہات پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں ہیں وہ وجوہات جو پچھلی گورنمنٹس تھی ان کی وجہ سے ہیں وہ وجوہات وہ کردہ تھا جو ہم نے ادا کرنا تھا وہ وجوہات یہ کہ ہمارے جو ادار پاہج ہو کے گر پڑے ہیں ان کو سہارا دینا تھا یہ وجوہات تھی دیکھیں ایک پاکستان ایک ملک ہے ملک کا سسٹم کوئی اپنی جیب سے نہیں چلا سکتا اپنے ایکاؤنٹ سے نہیں چلا سکتا ملک کا سسٹم چلتا ہے ان کے اداروں کے ساتھ چھیکے ان کے ریونیو کے ساتھ چلتا ہے آپ کے پاس ریونیو نہ ہو آپ پہ کرزہ ہو آپ کا خزانہ خالی ہو تو پھر اس صورت میں کوئی بھی حکومت ہوگی کوئی بھی ملک ہوگا پوری دنیا میں نا صرف پاکستان کی بات نہیں ہے پوری دنیا میں اس کے پاس دو تین ہی راستے بچ جاتے ہیں یا تو وہ کرز لے یا تو مہنگائی مینز کے ٹیکسز لگا کہ عوام جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے اس چیز کو یا تو وہ ہوگا مہنگائی ہوگی یا کرزہ ہوگا یا ٹیکسز ہوں گے یہ دو تین چیزیں ہوتی ہیں دو تین چیزیں حکومت کے کارہائے نمائے جو اس سر انجام دے کر گئی حکومت ان کی وجہ سے ہے دیکھیں علی بھائی میں ایک چیز آپ کو کلیرائز کر دوں میری بہن کہہ رہی ہے ہم اس کا ایکسپٹ کرتے ہیں بڑی اچھی بات ہے اگر آپ ایکسپٹ کرتے ہیں اور کیوں نہ کریں آپ کو کرنا بھی پڑے گا دیکھیں کوئی بھی گورنمنٹ ہم یہ نہیں کہتے نہ میری پارٹی نے کہا نہ عوام نے یہ کہا کہ آپ سو دن کا ایجنڈا دے یعنی کہ آپ سو دن کا ایجنڈا دے کر آپ تو عوام کو لولی پاپ دے کر ہی آئے تھے اقتدار میں لوگوں کو اپنے اویرنس کا نام دے کر یہ کہا کہ جی ہم آپ کو اویرنس دے رہے ہیں انشاءاللہ سو دن کے اندر ہم وہ چیز اور اتنی چینج لائیں گے کہ عوام اس سے خود باقبی واقف ہو جائیں گے کہ پہلے کی جو گورنمنٹس تھی ان سے ہم بہتر کام کریں گے بلکل انہوں نے بہتر کام کیا جی بہت بہتر کام کیا دیکھیں بہت میں کہہ رہی ہوں مان لیا نا کیونکہ پیٹرول مہنگا کیا بہت بہتر کام کیا عوام کے خیر خواہ تھے اور آپ نے گیس مہنگی کی آپ عوام کے خیر خواہ تھے کیونکہ ان کا عوام کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے آپ کو ووٹ دیئے وہ آپ کے بول بچر میں عوام آئی آپ نے آئی ایم ایف میں جانے سے پہلے ان کی تمام شرائط نہ چاہتے ہوئے بھی مان لی ٹھیک ہے چاہے وہ پیٹرول کی مد میں ہو گیس کی مد میں ہو چاہے آپ اب جب ایک دفعہ نہیں ان سو دنوں کے اندر دو دفعہ آپ نے پیٹرول بڑھا دیا دیکھیں کوئی سرکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں تو تنقید ہم بھی کر رہے ہیں آپ بھی کر رہے ہیں قوم کی طرف سے جو ریسوانس سامنے آ رہا ہے اور پھر ان مقال میں انہوں نے سو دنوں میں زیادہ لیے اس پر میں آتا ہوں پہلے پوچھ لیتے ہیں کہ تبدیلی کی سو دن میں اب یہ تو بات وہ ہوگی تنقید ہم بھی کر رہے ہیں آپ بھی کر رہے ہیں اچھا وہ بتا دیجئے کام مہنگائی مہنگائی ہر حکومت کرتی ہے کرتی رہی تھی پیپرز پارٹی نے مہنگائی کی دواز لیگ نے مہنگائی کی تو آپ نے تو یہ کہہ کر آئے تھے کہ ان سے ہم مختلف ہیں ہم اس سے مختلف ہیں ہم آئیں گے تو مہنگائی نہیں ہوگی ہم آئیں گے تو غربت بھی نہیں ہوگی ہم آئیں گے تو منومان ہوگا ابھی بھی قائم ہے اس بات پہ ہم تو کب ہوگا یہ سب کی تو ابھی ہمیں چلنے نے سو دن تھی تو گرا کون رہا ہے آپ کو سو دن ہے پوزیشن تو ہے ہی نہیں گرائے گا کون آپ کو یہ جو سوال ہے نا آپ نے جو سوال جو کی نہیں آپ نے جو جواب دیا اس پر میں ایک اور بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ عمران خان صاحب کو یا آپ کی گرمنٹ کو کیا پریشانی ہے کہ خان صاحب نے بھی کل کہا ہے کہ جی قبل از وقت انتخابات ہو سکتے ہیں خطرہ کس چیز سے کوئی بھی سامنے نہیں کوئی آپ کے خلاف تحریک چلانے کو تیار نہیں کوئی سڑکوں پر آنے کو تیار نہیں پھر خطرہ کس بات کا ہے خطرہ ہمیں کسی چیز سے نہیں ہے ہم نے کہا ہے کہ ایک سوال کیا گیا تھا اس سوال کے حوالے سے اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے اگر ہم نہیں کرتے اس بات کا ادراک ہونا شاہی ہے کہ قبل از وقت انتخابات کا بیان جو ہے لمائے فکریہ ہے عدم استحقام پیدا ہو سکتا ہے قبل از وقت انتخابات کے بیان سے وزیر آدم پاکستان کے بلکل ہو سکتا ہے لیکن وہ جس جواب جس سوال کے جواب میں دیا گیا تھا پہلے آپ لوگ وہ سن لیں اس میں ایسی کوئی بات نہیں تھی یہ تو بات کہی گئی ہے یہ وہ بات نہیں کہ ہو رہے ہیں کیوں خان صاحب کیوں کہیں گے یا تو بشرا بی بی نے میرے خالی شاہد بتایا بہت ساری باتیں وہی سے بشرا بی 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 بلکل کرنی چاہیے اچھی خاتونیں ذہین خاتونیں ان کی بات سننے کیوں بری بات ہے کیا کیونکہ روپے کی قدر میں کمی ہوئی خان صاحب فرمانے لگے کہ مجھے بھی پتا نہیں تھا لائل مومن وزیراعظم پاکستان کو پتا نہیں ہے کہ آج ڈالر کتنا اوپر چلا گیا کتنا نیچے آ گیا کس کے کہنے پر ہوا ہے سب کچھ دنیا میں کیا پیغام جائے گا کہ پاکستان کا وزیراعظم جس کو منتخب کیا ہے لوگوں نے اتنا لائل موم کس پتا ہی نہیں ہے صاحب ہی بتا رہے آ کر کہ سب چار دن پہلے یہ ہوا ہے تو وہ کہہ رہے اچھا مجھے پتا نہیں تھا نہیں پتا بلکل اچھا اس میں کوئی بری بات نہیں اچھا بہت شیئی بات یہ آپ پڑھا ہے یہ جواب تو دے آپ جائے نیا پاکستان کوئی بات ہی نہیں ملک میں کیا پچھ ہو گیا وزیراعظم لائل میں کوئی بات نہیں یہ نیا پاکستان آپ میرے جواب دیں اسٹیٹ بینک جو ہے وودی پالیسی ہوتی ہے وزیراعظم یہ حکومتیں ڈالر کی قیمتیں نہ بڑھاتی ہیں نہ کم کرتی ہیں پہلے تو یہ کلیئر کر دیں دوسری بات یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ آزاب ادارہ ہے حکومت بڑھاتی کم کرتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو آپ یہ پیغام دے رہی ہیں کہ چند آدمی خود بڑھا دیتے ہیں حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں ہے خود نیچے لے آتے ہیں یہ دوبراہ اکھرہی ہے یہ دوبراہ اکھرہی ہے اسٹیٹ منٹ ہے آپ کا جی مزردین صاحبہ آپ کو لگ رہا ہے دیکھیں یہ چیزیں میری بہن جو کہہ رہی ہے میں کیا کوئی بھی شخص اس سے تفاق نہیں کرے گا یہ آپ نے اپنے روپے کو اس تحقام گورنر وزیراعظم کے تحرمیان بڑھاتا ہے برطانیہ کرے گا رشیہ بتایا گا آپ کو کم بتایا ہے اس طرح اس طرح مات ہو رہی ہے سو دن کی حکومت سو دن کی حکومت ہو گئی آپ کو کم بتایا ہے آپ سے بھی جاننا ہی چاہ رہا ہوں دیکھے سو دن میں پیپوز پارڈ ڈین نے کیا 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 صورے دے ان کو آپ میں بھی کوئی دیکھوں گی آپ کی طور پر میں نے کیا کیا ہے تنکید کی جلدی کیوں آپ کو پیٹ ٹائی پہ آپ نے اپنے اخمت سے بتائیں موقع مل گیا آپ لوگوں کو موقع کیا مدھب دے مجھے کیا موقع ملے پوری عمام کو موقع ملے ہر وہ شخص رو رہے مجھے بتائیں کہ کوئی بھی گورنمنٹ جب آ رہی ہوتی ہے اول تو یہ لولی پاپ عمام کو نہیں دے رہی ہوتی کہ سو دن کا ایجنڈا ہم یہ بنا رہے ہیں یہ ان کا اپنا ایجنڈا تھا جی انہوں نے بنایا اور اسی ایجنڈے کے طریقے دیا کہ ہم انہوں نے بہت اچھے کام کی ہے اور انشاءاللہ وہ انہوں نے فیوچر میں ہے اور جو چیز ہم نے نظر آئی کہ نہیں اس کا نہیں بن رہا گراؤنڈ یہ کوئی معاملات ہیں یہ پرابلم ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم نے کوئی بحث سوڑی کرنی ہے ہم نے کہہ دیا قرآنی آیا تھا اب اس پر چلیں گے نہیں یہ یوٹرن تو ہے نا یوٹرن ہے نا یوٹرن لوگ دیکھیں یہ ان کا جو قائد کہہ دیتا ان پر سب فالو ایروز ہو جاتے ہیں تو آپ کس کو قائد کے علاوہ بلکل ہمارے یوٹرن کی بات کرتے ہیں یوٹرن کی یوٹرن کی یوٹرن لینے والا وہ شخص نہیں ہے موسٹرین کھانورڈ بندہ ہے زنداری صاحب نے یہ کہا ملسا کے جمہوریت کوئی قرآن حدیث نہیں ہے یوٹرن لے لیا زنداری صاحب نے کہا انٹھنٹ ویاد لیا زنداری صاحب نے کہا جی میاں صاحب سے بات ہی نہیں ہو سکتی اب کہہ رہے ہیں بات ہو سکتی ہے زنداری صاحب نے کہا خان صاحب کے بارے میں بہت ساری خامیاں گنوائیں اور اس سمبلی میں کھڑو کر کہا کہ قدم بڑھاؤ عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں نا یوٹرن چھوٹا سے بریک لے لیں اس کا جواب لیں گے موسٹرین نیازی صاحب سے کہ یوٹرن لینا اگر بری بات ہے خان صاحب یوٹرن لیتے ہیں سب جانتے ہیں اس بات پر لیکن دوسرے لیڈران میں یہ کچھ کرتے رہے ہیں فرق کیا ہوا عمران خان میں دوسرے لیڈران میں اس کا جواب لیں گے موسٹرین نیازی صاحب سے لیکن اس بریک کے بات کئی میں جائے گا مارے ساتھ تھی خوش شام دید اور ہم بات کر رہے تھے جی موسٹرین نیازی صاحب سے کہ یوٹرن لینا ہے خان صاحب اگر یوٹرن لیتے ہیں اور بری بات ہے اور بری بات ہے تو زیداری صاحب کے بھی کچھ بیانات ہم نے سامنے رکھے ہیں وہ بھی یوٹرن لیتے رہے ہیں مسلسل اور لے رہے ہیں کیا کہیں گے نہیں دیکھیں آپ نے جو بات کی کہ زرداری صاحب نے اسمبلی میں کہا ہے کہ عمران خان آپ قدم بڑھا ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں ایسی بات نہیں تھی بات یہ ہے کہ دیکھیں پیپلز پارٹی کیا میرے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی فوسٹ سپیچ میں ہی کہہ دیا تھا کہ جب بھی اگر گورنمنٹ پوزیٹیف کام کرے گی دیکھیں پوزیٹیف کام کرے گی تو ہم اس کے ساتھ ہیں یہ بھی یوٹرن نہیں ہے کہ بلاول زرداری کو بھٹو بنا دیا یوٹرن ہے نا یہ بھی دو نہیں کس بات کا یوٹرن ہے زرداری ہوتے 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 اچانک بھٹو ہوتے 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 نہیں نہیں دیکھیں پلیز اس بات پہ ہمارے کلچر پاکستان کا کلچر پاکستان کا دیکھیں ایک منڈ ایک منڈ نسل باپ پہ چلتی ہے میں مانتی ہوں کیا اگر ماں کے نام کے ساتھ ہیں اگر ہم آخرت میں دیکھیں آخرت میں اگر ماں کے نام سے کوئی بچہ پہچانا جاتا تو وہ ٹھیک ہے یہ بات یہ بات یہ بات یہ بات یہ بات یہ بات زرداری صاحب کو سوی میں آگئی آخرت میں خیال لے پھر زرداری ہٹا دو بھائی کیوں ہٹا دو بھائی آپ کو کیا اعتراض ہے بریادی اور زردہ مکس اچھا آپ یہ مکس کرتے کیونکہ یوٹرن آپ لوگوں کو آپ کو بتا ہوتا ہے بریادی مکس ہوتے ہیں ہم اوامی بات کر رہے ہیں ہم اوام کی مفادات بات کر رہے ہیں پاکستانی بات کر رہے ہیں نلکڑات کے مبادات کی وجہ سے یہ اپنی بیٹا ہے اور دنیاں جانتی ہے تو پھر بٹو کرنا کیوں گئی تو بٹو کی اور پر اولادیں موجود ہیں سلکار جنر موجود ہیں ان کو آپ نے دھرا دھمکاز کے بھگا دیا ان کو دھرا دھمکاز کے بھگا دیا ان کو دھرا دھمکاز کے بھگا دیا اپنی سیاست چمکانے کے لیے اور آپ فریال تالپور کو لیے فریال تالپور اس کا کیا تعلق کا بھائی کی اندر ہے فریال تالپور جو سب بھٹو لگا دو فریال بھٹو بھٹو بنا دو اس کے شوہر کو بھٹو بنا دو بردی اچھی بات ہے یہ خیاتی لوگ ہیں یہ خواتین والی بات کریں باہرے وہ عباس جایے وہ نو دو گیارہ ہو گیا آزم صغیتی کیا کر رہا ہے آپ کا عدالتوں میں جا رہا ہے ہم نے بھگایا نہیں ہے حکومت کی کارکردی بیانے گا کہ آپ لوگوں کو بھگا دیتے ہیں جس پر کی پتہ ہے اس کو بھگا دیتے ہیں جو بھاری لاسیاں ملتی ہے پیسو سے دیواروں سے پیسو ارے یار زرداری کے سو ماتیں تیک آر سا ہوں کی کل رہے ہیں یہ 300 عرب آپ ثابت کریں نا بی بی ثابت کریں باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا آپ ثابت کیجئے 300 عرب آپ نکال کے لائیں ثابت کریں آپ کی بار میں تک ساتھ کیجئے 300 عرب روپے زرداری صاحب کے ہیں اگر میں داکھی موسیقی 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 دوہزار تار سے دوہزار تار سے دوہزار تاری دوہزار تاری کہنے سے آدی ہو گئی ہے ایک دفعہ تاری دوہ دفعہ قابل کیا ہے یہ کلاپ کر رہی ہے پہلی دفعہ کیفی پارٹی کو دو دفعہ موقع دی ہے یہاں پہ کس طرح یہاں پہ ہمیں جیتے ہیں یہاں پہ کم کیوں جیتے ہیں یہ جیتے ہیں اچھی بات ہے اور جہاں اچھا ہم خریدتے ہیں تو آپ تو لیٹ ٹرین جیسے لوگ اور آزم سواتی جیسے لوگ رکھیں آدم سوادی نے کچھ بھی نہیں کیا سپریم گورڈ میں باقی کچھ نہیں کر رہے ہیں باقی ہے شرجیل محمد نے کیس بنا یہ سوال بہت لوگوں نے کیا ہے کریکشن کا کسی چخص پر الزام آتا ہے آپ سونے کا تاج بنا دیتے ہیں کس دن کہہ دیا ہے شرجیل محمد کیا مطلب فرار اختیار کر رہے ہیں کیا وہ جیل میں موجود نہیں ہیں کس نے بلایا ہے یہ تو قانون ماشرنام نے مضبوط کر دیا ہے اب آپ بیٹے پہ ہو جائیں آپ جو کہا باہر جس کی کونے میں جائیں گے آپ کو ہم لے کے آئیں گے آدم سوادی جوی بغد رہا ہے آپ نے ٹپی آ جائے گا انبر مجید کی خیر منائے بھائی انبر مجید آپ کے گلے کا پھندہ ہے اور اومنی نوپ کی ثابت ہوئی ہے آج کی نوپ سے آج کی نوپ سے آپ نے گرداری کا ہے اومنی گروپ ثابت ہوگیا ہے اب کیا ہوگا اگر اومنی گروپ ثابت ہو جائے تو پھر کیا رہے گا سرور بھائی میری بات سونے انبر مجید اور ان کے جس کو لاکھوں کرو انبر مجید صاحب ہے انبر مجید صاحب ہے ثابت ہونے کے بعد اب ہوگا کیا کیا کریں گے اس کو آپ بات کریں طریقے سے کریں ایک کر رہا ہے یہ چک چک والی بات نہ کریں آپ بھی میری بہن کہہ رہی ہیں آپ دو خواتین ہیں میں کیا کیا سکتا ہوں نہیں دو خواتین نہیں وہ آپ اپنی اس کو نہ کریں بر ریٹنگ نا اتنی پروگرام کی اچھی کرتا ہوں آپ ایک ایک کر کے جواب دے دیں بھائی چارہ ہونے چاہئے خواتین میں نہیں بھائی چارہ سب میں ہوتا ہے میں ایک بات بتاؤں آپ کو میری بہن کہہ رہی ہیں آزم صحباتین نے جو کچھ کیا آپ کی بہن جو کہہ رہی ہے اس کو چھوڑ دیں میں جو کہہ رہا ہوں اس کا بتائیں آپ یہ بچے پانچ سو چوالیس ہر ہی سال آپ سے یہ پانچ سو چوالیس بچے روان سال جہاں باق ہو گئے ہیں پانچ سو چوالیس بچے روان سال جانباک ہو گئے تھر میں اور ہر سال سیکھوں بچے جانباک ہو جاتے ہیں اور آپ تو گیاروہ سال حکومت کا اور آپ آگے کہتے ہیں مٹھی میں پانچاروں گلانڈ لگا دی مٹھی میں یہ کر دیا مٹھی کے اندر بہترین ہسپیٹل کائم ہے بہترینوں تو بچے کسے مر رہے ہیں تو پھر بچے دیکھیں گورنمنٹ کا کام ہے ہسپیٹل بنانا ہسپیٹل نہیں بنا آپ اسے دنائی کر رہے ہیں جتنے بچے تھر میں ایک ماہ کے بوران نہیں بننا وہاں پہ مجھے یہ بتائیے موٹس پرینڈ دکٹر نہیں ہے سب کچھ موجود ہے تو یہ بچے کیوں ہریں ہی زبتی دیکھیں یہاں سے آناچ بھی جا رہے ہیں آناچ بھی جا رہے ہیں آناچ بھی جا رہے ہیں آناچ میں ریت دالا ہوئے آپ نے کئیرے نکل رہے ہیں اور ایکی بورمنٹ کی گھداموں میں پیرے بڑھ گئے پیٹی آئے کی بہتری پیٹی آئے کی پیٹی آئے کی یہ ہے کہ سن جو ہے نا تھر جو ہے نا سن کا حصہ نہیں ہے نہیں ہے پی ٹی آئی کا مقصد موقف میں بتاتی ہوں تھر کا حصہ آپ نے تو اتنی کارکردگی ہے کہ کراچی کو بھی تھر بنا رہے ہیں آپ پانی کی بھون بھون کو تر سے نہیں لوگیا تھا کل ادیاج کیا آپ اسو ادیاج کیا ہمیں ہر پٹی ادیاج کیا ہمیں آپ سنیں گی نہیں تو پھر میں کیا کہوں گی ارے تو پانی ادیاج کیا نہیں جانا سنے کیا بھونے پانی دیش سے تھا گئے دوائیاں کھا گئے اسپطال روڈ روڈ بیش دی انہوں نے ادارے بیش دی انہوں نے زالموں نے آج جو مجھے آٹی لائرنگ کر رہی تو اس کو پہ رہی ہے بہت اچھے ہیں بچارے پاکستانی دس عرب وہ کبھاتے ہیں اب دس عرب دولار یہ لوگ بھیج رہے ہیں دس عرب دولار یہ لوگ بھیج رہے ہیں اس پر آج سے کسیدے پڑ رہی ہے وہ بہت اچھے ہیں یہ دیکھیں نہیں ہوں گے کسیدے نہیں پڑ رہی ہے کہ رہی ہیں Strz جواب کی بات نہیں کر رہا کراچی والوں کی محبت نہیں ہمیں لے کے آئے آپ انشاءاللہ کراچی والے کا علی بھائی تھرڑ کی جہاں تک بات ہے مجھے بتائیں چلیں جی بقول ان کے یا آپ کے یا سروے کے ہم برے سے لیکن پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تو بہت اچھی ہے نا ٹھیک ہے بہت زیادہ اچھی ہے اس کو چھوڑنا آپ کراچی میں بتا دیں آپ مجھ سے میرا question وہ سنیں دیکھیں جہاں ہزاروں ٹن گندوں افغانستان میں جا رہی ہے جہاں آپ کا ایس ایس پی مار کے پھیک دیا جاتا ہے دیکھیں ادھر دیکھیں وہاں پھیک دیا جاتا ہے آپ کا نہیں سب کا ہے ہمارا ہے ایس ایس پی ہمارا ہے پاکستان کا بیٹا تھا وہ آپ تو مانے گی رہی اس بات کو آپ کو کیلئے ان کا ایس ایس پی ان کا ایس پی نہیں پاکستان کا اچھا یہ بڑی بات ہے افغانستان کی گورنمنٹ بھارت سنیں گے نہیں تو پھر جشنگت نہیں کر رہی ہے آپ مجھے بات کر رہے گے میں پانے کی بات کرتا ہوں آپ گندوں پہ آگئی پریش صاحب چھوڑا دا بریک ہوگا ناظرین چھوڑا دا بریک ہوگا کمسان کی چند کا خطرہ ہوگا پریش صاحب چھوڑا دا بریک لینا آپس آتے ہیں پریش صاحب چھوڑا دا بریک ہم بات کر رہے گے کراچی میں پانی دستیاب نہیں جاروہ سال ہے پاکستان پیپلز پارٹی جاناں بہت سارے دیگر مسائل ہیں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کراچی والے یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ستہلی ماہ کا سلوک ہو رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے شاید ہم نے ووٹ ٹیر دیا ہے اور ووٹ اس بارے ملیں جی پی ٹی آئی کو کراچی سے زیادہ اس کے بعد مکم پاکستان کو آپ بھی یہ سمجھتی ہیں کہ جانبوچ کر کیا جا رہا ہے سب کراچی والوں کے ساتھ جی بلکل ایسا ہی ہے آپ یہ دیکھیں جی آپ ٹینکر جو ہوتے ہیں ٹینکر مافیا کی بات کر رہی ہوں ٹینکر میں جو پانی کا سمیلیا وہ وہی پانی ہے جو پیپلز پارٹی کے لوگ کرپشن کر کے چاہے وہ ہائی لیول پہ ہوں یا لو لیول پہ ہوں یا والمین ہو آپ دیکھیں آپ میڈیا نے دکھایا ہزار دفعہ دکھایا ہے کہ جو مین لائنس ہوتی ہیں ان کو توڑ کے وہاں پر وہ ٹینکر سے بھرے جا رہے ہیں یہ وہی پانی ہے یہ ٹینکر کہاں سے پانی لے کے آتا ہے کیا یہ ہیدر آبان سے لکھی آ رہا ہے کیا پشاور سے لکھی آ رہا ہے یہ وہی پانی ہے جو ہمیں ہمیں تین گناہ بڑھا کے جو جس قیمت میں وہ لے اچھے ٹینکر مافیا اور دوسری بات میں اسی بات کو آگے بڑھا ہوں گا اسی بات کو آگے بڑھا کے پوچھوں گا کراچی کو گیارہ سو ایم جی ڈی پانی کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ساڑھے پانچ سو ایم جی ڈی ملتا ہے کہا جاتا ہے کہ کراچی پہنچنے سے پہلے سو ایم جی ڈی پانی شوری ہو جاتا ہے اس کے شواہد بھی دیے گئے ایم ڈی وارٹر بورڈ کو اور وارٹر بورڈ کو محکمہ آپ کی گرمنٹ کے پاس ہے اس کے باوجود کاروائی نہیں ہو رہی دیکھیں علی بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وارٹر بورڈ ہمارے پاس ہے بلکل اس دفعہ کی وزارت بھی ہمارے پاس ہے سعید غانی صاحب کے پاس ہے میں آپ کو باتا رہی ہوں اسی پر میں آ رہی ہوں آپ طرح سن لے دوں مین چیز یہ ہے کہ یہ آپ کو ہی پتا ہے کہ بلدیاتی نظام عرصہ داراس تھی یعنی کہ ایٹی ایٹ سے بھی اگر آپ لگا لیں تو وہ ایم کی ایم کے پاس رہا اور جہاں ایم کی ایم کے پاس دو ہی مرتبہ میر آئے ستار صاحب ایڈیٹو بنے تھے دو ہزار پانچ میں آئے گئے مصطفیٰ کامال صاحب مصطفیٰ کامال بنے اب کون ہے اب بھی ایم کی ایم کی ایم اب تو فیارات نہیں ہے نا وارٹر بورڈ آپ کو آپ کے پاس ہے نہیں نہیں وارٹر بورڈ اگر ہمارے پاس ہے جب کے فور کے منصوبے میں جو گورنمنٹ تھی نواز شریف صاحب کی انہوں نے بھی ہمارا پیسہ روکا ٹھیک ہے نہیں دیا پچیس ارب روپیہ کہاں لگائے سابط تو کرے اس پہ پروگرام کرے پچیس ارب ملے ہی نہیں پاکستان میں تھا پاکستان میں رہا یہ بات نہ کریں کراچی والوں کا پانی کیسے پورا ہوگا یہ بتا دیں پورے پاکستان میں پانی کی کمی کراچی میں نہیں ہے پورے پاکستان دمیداری آپ پر نہیں ہے پاکستان دمیداری پوچھ رہتا ہوں کراچی دمیداری ہے کپور کے منصوبے پر بڑی تیزی سے گورنمنٹ کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ کام اس پر ضرور ہوگا آپ بودہ 17 میں کمپلیٹ کرنے والے تھا نہیں وہ 18 میں کمپلیٹ کرنے والے تھا نہیں اس وقت تک 80% کام آپ کو بتا ہے کہ کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ 30% کام کمپلیٹ ہو چکا ہے 80% کام کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ آپ پانی دے دیا ہوگا کراچی والوں کے لیے کام ہو رہا ہے 30% کام نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے آپ کو vote نہیں ملتا کراچی سے کس نے کہتی یہ vote نہیں ملتا آپ کی کتنے امین نہیں آسے لیاری سے آر گیا آپ اسی لئے پانی نہیں جیسے لیاری کو آپ ملاوال بتو زاداری 40 سے ہرائے لوگوں نے ہرائے لوگوں نے نہیں ہرائے لوگوں نے نہیں ہرائے جس طرح سے جس طرح پی ٹی آئی کو لوگ لے کر آئے اسی طرح سے آپ کو کوئی لے کر آئے کوئی نہیں لے کر آئے دیکھیں آپ کو اوپر سے آئے آپ لوگ آئے آپ کو محبت ملے پانچ سال بعد دیکھیں کیا یہ بات درست نہیں ہے نون لیگ کی کارکردگی بری تھی اس لیے تیسری جماعت کو vote دی آپ تیسری جماعت کو ابھی بھی زمنی انتخابات میں بھی کتنے vote پڑے وہ بھی آپ کو بتا ہے ابھی سے ان کی محبت آیا ہاں ہو گیا ہاں پہ ابھی سے آپ پہ ہو گیا آپ نے دیکھیں کہ کہاں عمران خان صاحب کو کتنے vote پڑے میں آپ جو انہوں کو vote ملے تو اس کا محبت آپ کو نظر آ گئی آپ کو محبت آپ کو نظر آ رہی ہے جہاں آپ کو vote ملنے آپ vote ملنے اچھا میری باری تب آئی جس میں آپ کی باری آگئی جناب آپ جو بتائیے کہ آپ کے قرم شیردنمان صاحب آپ کیوں ہٹانا چاہتے ہیں میئر کراچی کو کہتے ہیں کہ فوری طور پر میئر کراچی کو تبدیل کرتے ہیں جبکہ آج وسیم اختر نے اس کا جواب دیا وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم پیچھے ہٹ جائیں تو عمران خان وزیراعظم نہیں رہیں گے کیا کہاں انہوں نے سات سٹیں ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم پیچھ ہٹ گئے تو عمران خان وزیراعظم نہیں رہیں گے دیکھیں یہ بلیک ویلنگ والی بات ہے آپ یہ دیکھیں وسیم اختر میئر کراچی بنے ہم نے بڑا شوق ہے ہم کو میئر کراچی بنے کا اب آپ نے شوق سے ہی نہیں منتا شوق سے کوئی نہیں منتا اب آپ نے شوق میں مران کیا مطلب اختیارات نہیں لے سکتے فیبس پارٹی مرانی نہیں دیتی ہے فیبس پارٹی آپ کو کچھ اٹھانے کا اختیار نہیں دے رہی ہے فیبس پارٹی آپ کو فیبس پارٹی آپ کو پھر ہی ان کی نالجھ کام ہے میں بتاو صلی اللہم مینجمہ بلکل آپ نے چائنہ والوں کچھرا اٹھانا کراچی پر لگا دیا ہیدراباد شکر لڑکانا خیرپور وہاں کیونی بنایا ہے کراچی میں ہوتے ہیں کاروائی کرتے ہیں اندرون سن میں کوئی نہیں ہے کچھرا صرف کراچی میں ہوتا ہے اندرون سن میں کوئی کچھرا نہیں ہے صرف کراچی سے بہتر ہے کراچی سے بہتر ہے بہتر ہے بہتر ہے نکلی بلڈ مل رہے ہیں پیپوس پارٹی کے گھومات ہے بھائی کون بھی اس لیے ہیں کون بھی اس لیے ہیں کیا دے رہے ہیں کپک میں کیا دے رہے ہیں کپک میں آپ نے گیا دیا دو نمبر دوائیے دیئے ہیں لوگوں کو جانتے ہیں موام کی سید سے نہ کھیلیں فضلہ ملاب بانے ہی پورے سن میں نوے بزر سہت کی صورتی حالی بداری ہے مدرمہ سہت کی صورتی حالی یہ دے رہے ہیں خرابتی دیئے نہیں ہے دوائیاں یہ دے رہے ہیں پارٹی یہ بیچھ رہے ہیں سب بہتر ہے یہ بیچھ رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ کیسا سبب ہو رہے ہیں اس کو آپ پکڑے نا بی بی اس کو کوئی نہیں ہے بی بس پارٹی نے کبھی کچھ آسکتی ہے وہ پکڑنے کی بات کرتے ہیں آپ چیکنا شروع ہو جاتے ہیں انہوں نے کہا پچاس کرب کام کرنے والا بندہ ہے وہ کامی سے کر رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ جل جانا ہے یہ فخر کی بات ہے آپ اپنے کارکنوں کو کیا ترقیم دے رہے ہیں جل جانا فخر کی بات ہے مجرم جاتے ہیں مجرم جاتے ہیں مجرم جاتے ہیں جی ایساہم مجرم ہوگی وہ اس میں ہیروں کو اس کی طرح کرنے والا کیا اور آپ نے زنداری پر کیا ترقیم کرنے والا کیا مجرم کو اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کے لیاری میں مجرم تھے آپ کے لیاری بڑی بڑی بھی آپ نے آمن کمیٹی اگر وہاں پہ کام شروع کیا اگر وہاں پہنچوں کو لائیے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا لیاری کے بچھا منشاعت بیش رہا ہے عورتیں منشاعت بیش رہی ہیں لیاری آپ کا گھر تھا کیا کیا تھا لیاری کو آپ نے اس کو منشاعت دیا آپ نے وہاں پر قتل و غرضگری کروائی آپ لوگ نے لیاری لیاری نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا آپ نے چیئرمن ماں سے ہار گیا اور ہمارا ہمارا چیئرمن ہار گیا آپ کا اگر لیاری ہمارے ہاتھ سے گیا تو اس دن ٹیپوس پارٹی ختم ہے آپ لوگ ختم ہو آپ لوگ ختم ہو یہ فیک ہے فیک فاہ چودری نے بھی فرمایا ہے کہ سندھ کے چھوٹے حصے کی پارٹی رہ گی یہ پاکسان پیپوس پارٹی صرف کارگردی کی ہوئی وہ ابھی جاں پر بریانی کھلیڈ اور فالسور میں دیکھے ووٹ ملکاتے ہیں غریب لوگیں بیشارے ہیں آپ جا کے دیکھیں بریانی کھلیں گے ووٹ دلوا دیئے ان سے کہیں کہ آپ سن لے کسی کی تو پھر آپ نے کارگردی کے خصیدے پڑھ لیں دیکھیں وہاں امن جو آپ کہہ رہے ہیں رینجرز لائی بلکل ہم رینجرز کو پولیس کو اپریشیٹ کرتے ہیں بٹ ان کا کیپٹن جو نا وزیریانہ تھا اس کی وزیریانہ تھا دیکھیں رینجرز لائی پولیس تو یہاں انیس سو نوازی سے موجود ہے پولیس اتنی اچھی تھی تھی مہترمہ بیندر بٹو نے انیس سو نوازی میں رینجرز کو بھی بلایا تھا مجھا کیا تھی وزیریانہ لیکیا ہے امران خان جس کو پتہ ہی نہیں ہوتا وزیریانہ لیکیا ہے اپنا نام بھول جاتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ مکم پاکستان نے کراچی کے کنٹرول اندرونے سندھ والا کے پاس کیوں ہے جہاں سے جیتے ہیں وہیں تک محدود رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کراچی والوں کو کم از کم اتنی سولوت دے ہیں پانی تو پی سکیں وہ نوے فیصد فضلہ ملا پانی دے رہے ہیں یہ فخر کی بات ہے آپ اس کو بتاتے ہیں وارٹر کمیشن کی ریپورٹ ہے یہ یہ کوئی ویڈیا ریپورٹ نہیں ہے وارٹر کمیشن کی ریپورٹ ہے آپ جو سلوک کر رہے اس سے تو یہ لگتا ہے کہ امسان نہیں آنے نوے فیصد ریوینیو سندھ چلتا ہے یہ کراچی جیتا ہے آپ کراچی کو زد کرتا ہوں سب کراچی والے شکی لیاری لیاری سے ریجکٹ ہوگئے آپ لوگ کے عمال ایسے ہیں کلی جی بہت آپ یہ بتائیے کہ وزرعظم نے سعود عرب کا دورہ کیا چائنا کا دورہ کیا ہے ملیشیا کا دورہ کیا لیکن بہت سارے لوگ سوال یہ کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کو کیوں اعتماد میں نہیں لیا پارلیمنٹ میں خان صاحب آپ بھی لینا نہیں چاہ رہے ہیں پارلیمنٹ کو کیوں بے توقیری کر رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے شروع کہ جب ہم لوگ آئے ہمارے اوپر ایک گوش تھا خان صاحب کیوں نہیں آ رہے پارلیمنٹ میں کہہ رہے ہیں دو مہینے اور نہیں آ سکتا دیکھیں وہ کام کرنے ہیں پارلیمنٹ میں آکے کیا کرنا ہے پارلیمنٹ میں نہیں آنا تو کسی الیکشن لڑتے کیوں ہے یہ عزت دے رہے ہیں پارلیمنٹ کو کیا کرنا ہے نہیں نہیں یہ بات نہیں پارلیمنٹ میں آپ نواز شریف سے تلقید کرتے تھے کہ پارلیمنٹ میں نہیں آتے تو آپ نے موالا کیوں کیا تھا کہ میں ہر اینڈلس جے کو آکے جوابات دوں کا پارلیمنٹ میں اب آپ دینی رہے ہیں بات سنیں بات سنیں کہ وہ پارلیمنٹ میں جب آئیں گے تو اس سے عمام کے نمائندے پوچھیں گے سوالات مچنے کے لیے اب چلیں جاتے ہیں آخری ایک منٹ دونوں تیسری سیکنڈ حکومتی وعدے مزید کتنے سو دنوں میں وفا ہوں گے انشاءاللہ دیکھیں یہ جو تین مہینے میں ہم نے روڈ میپ اپنا سیار کیا ہے اپنی سٹریڈیسی پلان کر دی ہے اپنی پالیسیز انہیں اور مرگوی اور بچے یہ اچھی پالیسی آپ لوگ اس پر کریٹسائز کر رہے ہو حد ہے یعنی کہ دنیا بھر میں لائے سوک نے کبھی غربت ختم کرنے کے لیے کوئی قیدار دانے کیا آخری تیسی سیکنڈ اپنے ناکام ہو گیا برازیل کو دیا تھا ناکام ہو گیا بولیویا کو دیا ناکام ہو گیا یہ کس نے بتایا خان صاحب کو بتایا نہیں کس نے آپ بتائیں بولیویا والے بیس کروڑ مرکی سالانہ پالتے ایک ہزار ڈالر نین بلچا ہے آپ کیا بات کر رہی ہیں بکریاں پالنا ہے اسلام پہ باتیں بات کر لیتی یہ جو کہہ رہی ہیں کہ ان کا وہی ہوگا پھر تین مہینے کے اندر یوں تن لے لیں گے آپ کو کوئی امید نہیں بہتری کی برگیاں دے دیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ لیلہ پروین صاحب آپ کا مسرط نیاجی صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین سامار آج کے پروگرام امید امید کرتے ہیں آج کا پروگرام جی آپ کو پسند آیا ہوگا ہم نے کوشش کی کہ آپ کے سامنے ان تمام مسائل کو رکھیں اور حکومتی اور جائرے دونہ حکومتی نمائند اس لئے کہوں گا ایک وفاق میں اور سندھ میں برسے اقتدار ہیں اور آپ نے سنا کہ کیوں مہنگائی ہو گئی ہے کس طرح ختم ہوگی روڈ میپ سامنے آ گیا ہے نہیں آ گیا انڈے مرگی اور کتنی چیزیں عمران خان صاحب نے کہے ہیں اس پر کس طرح عوال درامز ہوگا آنے والا وقت یہ بتائے گا اگلے برقیمت کے لئے علی سرور اور میری ٹیم کو دیر ریاضت مولانے کے پانے